اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ بہت اچھے ہوں گے پیارے پیارے فروگوں کی ریزائننگ بہت اچھے انداز سے پھر سے لے کر آئیں تاکہ آپ لوگ اپنی بیبی کے پیارے پیارے سے پارٹی ویئر اور کیجول ڈریسیز بنا سکیں بہت سی آئیڈیاز ویڈیو میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فروگ میکس ہوتے ہیں اور کچھ ایک ہی ٹریکیں سارے دکھائی جاتے ہیں جیسا کہ نیٹ فیبریک ہیں تو اس ویڈیو میں تمام فروگ نیٹ فیبریک کے ہی ہوتے ہیں کسی میں کارٹن فیبریک کے دکھائی جاتے ہیں تو ٹوٹل اس ویڈیو میں کارٹن فیبریک کے ہی ہوتے ہیں ٹائٹل سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح کے فروگ ہیں لیکن آج میکس ڈزائننگ ہے میکس آئیڈیاز ہیں تمام کے تمام آپ نوٹ کیجئے گا اس میں کیجویل ڈریسیز اور پارٹی ویڈ تقریباً ہیں میکس ڈزائننگ پرنٹڈ پلین کے ساتھ آپ کس طرح سے اپنی بیبی کے فروگ ریڈی کر سکتے ہیں اس طرح کے فروگ سردی گرمی دونوں میں ہی پہنائی جاتے ہیں ہائی نیک کے ساتھ چھوٹی جیکٹس کے ساتھ اپر کے ساتھ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس طرح کے فروگ مت دکھائے کریں دیکھیں اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو آپ اس میں فل سلیوز لگا لیں آپ پر بھی ڈیپینٹ کرتی ہے یہ بات کہ آپ کو کیا پسند ہے اگر آپ کو اس طرح کے فروگ پسند نہیں ہے تو آپ فل سلیوز لگا کر اس کو پیارا سا بنا لیں اپنی پسند کے مطابق اور نہیں تو اس کے اوپر آپ جیکٹ جو چھوٹی کوٹی آج کل چل رہی وہ بنا سکتی ہیں آپ پر بھی بنا سکتی ہیں موسم کے مناسبت سے ہائی نیک وغیرہ بھی پہنائی جا سکتی ہے اس لئے اس طرح کے فروگ زیادہ تر دکھائے جگن گئے ہیں آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا جب آپ کسی ریڈی میٹ شاپ پر برینڈ کے جاتی ہیں ان کے سلیوز بھی سپیر دیے جاتی ہیں کہ اگر آپ نے لگانے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو پائپین ہام ہول میں لگی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے یہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے کہ اس سلیوز کو بعد میں ہاف کریں فول کریں یا اس شرٹ کو فروگ کو ایسے ہی رہنے دیں سلیو لیس تو آج کی ویڈیو میں بھی مختلف انداز ہے میکس ریزائننگ کوئی پلیٹس والا کوئی امریلا فروگ اپ ڈاؤن فروگ چھوٹی سی نیک والے اور بہت ہی پیارے سے بڑی نیک لائن والے اگر آپ کو اس طرح سے تمام ریزائننگ چینجنگ ریزائننگ اچھی لگتی ہے اور آپ بنانا بھی پسند کرتے ہیں اس طرح کی ریزائننگ اور آپ کو پسند ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ کیسے کٹنگ سٹیچنگ کی جائے گی تو آپ میرے چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں کٹنگ سٹیچنگ بہت ساری لگتی ہے روزی تقریباً آٹھ بچے رات کو اور اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ ہو پوچھنے کا سمجھ نہیں آرہی تو آپ ورسپ پر بھی پوچھ سکتے ہیں ورسپ نمبر میرا ڈسکریپشن میں دیا ہوا ہے آپ معلومات کے لیے وہاں بھی وائس میسیج کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پیارے پیارے آئیڈیاز مل سکیں